بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو وہ کوہار آنے والی نیوڈیو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ مل سکے تو ڈوبرینیر جو ہے ایک سائنٹیسٹا ہے جرمن سائنٹیسٹا انہوں نے اٹھار سو سترہ میں اٹھار سو سترہ میں انہوں نے پریڈکٹیبل کی اوپر کام کیا پریڈکٹیبل کو کلاسیفائی کیا انہوں نے سب سے پہلے پریڈکٹیبل کی اوپر کام کیا تھا اور اس کا جو کام ہے آخر کار یہ مارڈرن پریڈکٹیبل کی بنیاد بنی تو سب سے پہلے کس نے کام کیا تھا ڈوبرینیر ایک سائنٹیسٹا اس نے سب سے پہلے پریڈکٹیبل کی اوپر کام کیا تھا اب یہاں پہ ایک اور ورڈ لکھا ہوا ہے ٹرائیڈز کیا ٹرائیڈز دوبرینیر ٹرائیڈز اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ یہ نام سے بھی انڈیکیئٹ کرتا ہے ٹرائیڈز مین کے تین کیا تین تو دوبرینیر نے کیا کہا دوبرینیر نے اپنی مادل میں اپنے کلاسیفکیشن میں ایلیمنٹ کی تین تین گروپ بنائے تھے کیا بنائے تھے تین تین گروپ بنائے تھے کس طرح فرض کریں ہمارے پاس ایک گروپ ہے یہ جرنل میں آپ کو بتا رہا ہوں اے ہمارے پاس کیا ہے ایک ایلیمنٹ ہے اس کے علاوہ وائی جو ہے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے اور اس طرح زیڈ جو ہے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے تو اس نے اس طرح تین تین گروپ بنائے تھے ایلیمنٹ کی اور یہ بھی کہا اس نے کہ اگر ہم اس کی اٹامیک ماس اور اس کی اٹامیک ماس جو ہے جمع کر دیں اور پھر اس کی اس کو جو ہے ٹو پی ڈیوائٹ کر دیں تو جو بھی آنسر آئے گا وہ وائی کے جو درمیان میں ہے جو درمیان میں ہے ایلیمنٹ مطلب وائی کے اس کے برابر ہوگا کس طرح فرض کریں اس کی اٹامیک اٹامیک ماس جو ہے ٹو ہے اس ایلیمنٹ کی اٹامیک ماس ہمارے پاس کیا ہے فور ہے اور اس کی اٹامیک ماس ہمارے پاس کیا ہے سکس ہے یہ میں آپ لوگ کو جرنل ہی بتا رہا ہوں تو ٹو پلس سکس ڈیوائٹ پائی ٹو یعنی اس نے ایوریج نکالا تھا تو ٹو پلس سکس ایٹ ایٹ ڈیوائٹ بائی ٹو تو ٹو اندر ٹو اور یہاں پہ فور مطلب آپ ایٹ کو ٹو پی ڈیوائٹ کریں گے تو آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا فور آئے گا تو اس طرح اس ایلیمنٹ کا بھی جو اٹامیک ماس ہے وہ فور ہے تو تو اس نے اس بنیاد پہ تین تین گروپ بنایا تھے ایلیمنٹ کی اور اس کی اٹامیک ماس کو اس طرح بھی ایوریج اس نے نکالا تھا اور اس کی علاوہ اس کی جو پراپٹی تھی وہ بھی سیم آ رہی تھی تو اب جو ہے ہم یہ سیکھیں گے کہ اس نے کن کن ایلیمنٹ پہ کام کیا تھا جو پریڈیکٹیبل میں موجود تھے کن کن ایلیمنٹ پہ کام کیا تھا سب سے پہلے جو اس نے گروپ بنایا تھا وہ کس چیز کہتا لیٹیم اس کی علاوہ سوڈیم اس کی علاوہ پوٹاشیم فرسٹ ون گروپ جو تھی اس نے جو بنائی تھی وہ کہتی لیٹیم سوڈیم پوٹاشیم لیٹیم کا اٹامیک ماس کتنا ہے سیون ہے کتنا ہے سیون سوڈیم کا اٹامیک ماس ٹوینٹی تری ہے اور پوٹاشیم کا اٹامیک ماس کتنا ہے پوٹاشیم کا اٹامیک ماس ہے 39 اب ہم اس کی ایوریج نکالتے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں کہ واقعی بیٹامیک ماس ایوریج جو ہے وہ اس کا ریزلٹ اور یہاں پہ جو درمیان والا ایلیمنٹ ہے اس کا ریزلٹ صحیح آتا ہے یا نہیں تو 7 پلس 39 divided by 2 اب آپ ان دونوں کو جمع کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 46 divided by 2 اب آپ ان پہ دیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 23 تو مطلب یہ کہ ایوریج صحیح آ رہا ہے ایوریج کا ریزلٹ اور یہاں پہ جو درمیان کا ریزلٹ ہے وہ صحیح آ رہا ہے اس کی علاوہ اس نے ایک دوسرا گروپ بنایا تھا اس میں کون کونس ایلیمنٹ تھے اس میں تھے لورین اس کی علاوہ برومین اس کی علاوہ آئیوڈی اب لورین کا ایٹامیک ماس کتنا ہے لورین کا ایٹامیک ماس ہے 35.5 اس کی علاوہ برومین کا ایٹامیک ماس کتنا ہے ایٹی اور اس کی علاوہ جو آئیوڈین کا ایٹامیک ماس ہے وہ کتنا ہے وان پوینٹی سیو اب ہم اس کی ایوریج نکالتے ہیں تو ترٹی فائو پوینٹ فائو پلس وان ٹو سیو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو تو یہ ہمارے پاس آتا ہے وان سکسٹی ٹو پوینٹ فائو ڈیوائیڈ بائی ٹو اب اس کی آنسر کتنا آئے گا آنسر ہمارے پاس آتا ہے ایٹی ون پوینٹ ٹو فائو اب یہاں پہ جو ہے اس کی ایٹامیک ماس ایٹی ہے اور اس کا ایٹی ون آ گیا تو مطلب کہ یہ قریب قریب ہے کیا ہے قریب قریب اس کی ایٹامیک ماس کی قریب قریب ہے اس کی علاوہ اس نے جو تیسرا گروپ بن آیا تھا وہ کس چیز کا تھا کیلشیم کیلشیم سٹارٹیم بیریم کیا ہے کیلشیم سٹارٹیم بیریم تو اس کا جو ایٹامیک ماس ہے وہ کتنا ہے وہ ہے فورٹی اس کا ایٹامیک ماس کتنا ہے اس کا ایٹامیک ماس ہے 88 اور اس کا ایٹامیک مارس کتنا ہے اس کا ایٹامیک مارس ہے 137 اب ہم اس کی ایوریج نکالتے ہیں تو 40 پلاس 137 ڈیوائیڈ بائی 2 اب آپ جب ان کو جمع کریں گے تو آپ لوگ کے پاس آنسر آئے گا 172 ڈیوائیڈ بائی 2 تو ٹوٹل آنسر فائنل آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا 88 پائنٹ 5 تو مطلب یہ کہ یہ قریب قریب ہے 88 کی کس کے قریب ہے 88 کے قریب ہے تو اس نے جو کام کیا تھا وہ کن کن سے ایلیمنٹ تھے کیلشیم سٹارٹیم بیریم اس کی علاوہ کلورین برومین آئیوڈین اس کی علاوہ لیتیم سوڈیم پوٹاشیم تو اس نے ان ایلیمنٹ کے اوپر کام کیا تھا اور اس نے کہا کہ جو درمیان والا ایلیمنٹ ہے اگر ہم ان دونوں کی ایوریج نکالیں تو وہ جو ایوریج کا جو ویلیو ہے وہ درمیان والی ایلیمنٹ کے برابر ہوگا اس کا جو جتنا ایٹامیک ماس ہوگا اب اس کی ایڈوانٹیج کہتی ایڈوانٹیج اس کی یہ تھی کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے ایٹامیک ماسس کے اوپر جو ہے پریڈیٹیبل کو کلاسیفائے کیا کون تھا؟ یہ پہلا شخص تھا جس نے ایٹامیک ماسس کے بیسس پہ انہوں نے اس نے کلاسیفیکیشن کیا پریڈیٹیبل کی یہ واحد تھی اس کی ایڈوانٹیج اس سے پہلے کسی نے بھی کلاسیفیکیشن نہیں کی تھی آخر کار یہ کلاسیفیکیشن جو تھی یہ کنوارٹ ہو گئی مادرن پریڈیٹیبل میں اب دوسری جو پراپرٹی تھی سوری ایڈوانٹیج تھی اس مادل کی کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے نا اس کی پراپرٹی سیم تھی کیا تھی اس کی پراپرٹی تھی سیم تھی فرض کرے ہمارے پاس ہیلوجن یہ گروپ یہ گروپ جو ہے فرض کرے کلورین ریاکٹ کرے کس چیز کے ساتھ سوڈیم کے ساتھ تو یہ ہمیں کیا دیتا ہے سالٹ دیتا ہے کیا دیتا ہے سالٹ دیتا ہے مطلب نمک دیتا ہے اگر برومین بھی ریاکٹ کرے تو ان کی ریزلٹ میں بھی آپ کو کیا ملے گا سالٹ ملے گا تو مطلب یہ کہ ان کی پراپٹی جو تھی وہ سیم تھی اب اس کی جو ڈیفیکٹس تھی جو ڈیمیرٹس تھی وہ کیا تھی فرس ون ڈیمیرٹس جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ آل ڈی نون ایلیمنٹس کود ناٹ بی فکس ان ٹرائی ایڈز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو تھی تین تیس مطلب ترٹی تری ایلیمنٹ ڈسکاور ہوئے تھے کتنے ترٹی تری ایلیمنٹ ڈسکاور ہوئے تھے تو یہ جو رول انہوں نے بتایا تھا یہ رول یہ سب پہ اپلائی نہیں ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا سب پہ اپلائی نہیں ہوتا تھا تو فرسٹ ون اس کی یہ ڈیفیکٹ ہے جو سیکنڈ ون ڈیفیکٹ ہے وہ کیا ہے لا وازناٹ او بے ان دی سیم گروپ لا وازناٹ او بے ان دی سیم گروپ فرس کریں ایک گروپ ہے ہمارے پاس میں یہ کنسیڈر کر دیتا ہوں لیٹیم سوڈیم پوٹاشیم اب ہم لیتے ہیں سوڈیم پوٹاشیم اور اس کی علاوہ اس کی نیچے کیا آتا ہے بیبیڈیم تو مطلب یہ ہے ان کا جو لا تھا وہ ایک گروپ میں بھی او بے نہیں ہوتا تھا کیا ہے ایک گروپ میں بھی او بے نہیں ہوتا تھا ان کی result ان کا جو لا تھا کہ درمیان والے کا جو ایٹامک ماس ہے وہ آیوریچ کے برابر ہوگا وہ ایک سیم گروپ میں بھی جو ہے صحیح result جو ہے نہیں آتا تھا تو اس گروپ میں بیڈیم بھی ہے پوپر لیٹیم ہے پوٹاشیم پوٹاشیم ری بیڈیم اور اس طرح جاتے جاتے تو اس کا ایٹامیک ماس 23 ہے اس کا ایٹامیک ماس 39 ہے اور اس کا ایٹامیک ماس 85 ہے تو 23 پلس 85 divided by 2 اب اس کو آپ جمع کریں گے تو ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا 108 آنڈریٹ ایٹ divided by 2 تو آنسر آپ کے پاس کیا آئے گا 54 تو درمیان والے کا ایٹامیک ماس کتنا ہے 39 ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ریزلٹ آ گیا 54 تو مطلب یہ اس ڈرابیک کی اس کا جو دوسری ڈیمیرٹ تھی کہ اس کا رول اس کا لاغ ایک سیم گروپ میں بھی جو ہے عبین نہیں ہوتا تھا تو امید ہے کہ ڈوبرینیر کا جو کلاسیفکیشن ہے ان کی توڑی بہت آپ لوگ کو سمجھ آئے ہوگی اگر سمجھ آئے ہوگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سرکیب کریں فائنلی تینکس وارواتب متراکہ بڑی بیانی intendến ijah ڈیو mana انجب چینل کو ہی tester